ٹی ٹونکٹی کرکٹ کی عالمی جنگ چھڑ گئے افتتاحی میچ میں امریکہ نے رنگ جما دیا ایک سو پنچانوے رنز کے حدف کے تاقب میں کینیڈین باولرز کو دھو ڈالا اندرسکوز اورن جونز کی جارہ خانہ بلے بازی دونوں نے پہلے ہی میچ میں ففٹیاں بنا ڈالیں کینیڈا کو شکست سے دو چار کر دیا میزبان کپتان نے ٹاس چیت کر پہلے باولنگ کا فیصلہ کیا تھا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں ویسٹن ڈیز اور پافن یوگینی آمنے سامنے ہوں کے میچ شام ساڑھے سات بجے کھیرا جائے گا قومی ٹیم کے ڈالس میں ڈیرے پاکستان کا پہلا میچ شہ جون کو میزبان امریکہ سے ہوگا امریکی صفید ڈانرل بلونگ کا قومی ٹیم کے لیے نے خواہشات کا اظہار پی سی بی نے نیا ترانہ جاری کر دیا علی عظمت عریف لخار اور نحال نسیم نے حواظ کا جادو جگایا آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور کا مطالبہ کہا وزراہ ارکان پارلیمنٹ اور سرکاری افسروں کے احساسے پر بھی کریں آئندہ بجٹ میں انصداد بدونوانی کے لیے سخت اقدامات کی تجویز ایس ایمیز کو دیجانے والی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش نرامدی سامان پر ٹیکس ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز فوڈ آئیٹمز پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا بھی مطالبہ بجٹ میں سولر پینل پر سیلز ٹیکس لگانے کی بھی تجویز ملک کے بیشتر شہروں میں ہیٹ ویر تربت اور سبی گرم ترین شہر پارا 48 ڈگری مہنجدادو 46 اور دادو میں 45 ڈگری کی گرمی لاہور میں گرم ہواوں نے شہریوں کو بے حال کر دیا پارا 44 ڈگری تا کیا کراچی میں ہیٹ ویف ختم میکمہ موسمیات نے ریپورٹ چاری کر دی اسلامباد مارگلہ ہلز نیشپ آکھ میں ایک بار پھر آگ لگ گئی سی جی اے کا عملہ آگ بجانے میں مصروف کوٹلی آزاد کشمیر کے جنگلات میں لگی آگ بھی بے قابو آج کلو میٹر تک رکبہ لپیٹ میں آ گیا دیر لوئر میں بھی پانچ روز سے جنگل میں لگی آگ بے قابو مزید کئی علاقے لپیٹ میں آ گئے اٹکے کالا چٹا جنگل میں لگی آگ بجا دی گئی ہیلیکاپٹر کی مدد سے قابو پایا گیا سابق صدر عاصف عارف الوی کی بانی پی ٹی آئی کی ٹویٹ کی حمایت کہا بانی پی ٹی آئی نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھنے کا مشورہ دیا اس میں کیا غدداری ہے اس سے پہلے راوف حسن اور علی محمد خان بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ادھر بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ پر مزید تین پی ٹی آئی راہنماؤں کو نوٹس ایف آئی اے نے عمر ایو بیریسٹر گوھر اور راوف حسن کو منگل کو گیارہ بجے انکواری کے لیے طلب کر لیا بغاوت چھوڑے تناؤ کم کریں ٹویٹ تو ڈیلیٹ کریں وفاقی وزیر مسادق ملی کی پی ٹی آئی کو مساکرات کی پیشکش کہا ہم کہتے ہیں بات کریں وہ کہتے ہیں آپ سے بات نہیں کریں گے ہم سے بات نہیں کرنی تو کیا دیواروں سے بات کرنی ہے گوونر کے پی فیصل کریم کنجی کا کہنا ہے پی ٹی آئی ماضی کے غلطیوں پر معافی مانگے تو بات کرنے کو تیار کریں ملک ووٹ کی طاقت سے بنا ہے پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے ملنہ فضل رحمان کا مزفرگر میں جلسے سخیطاب کہا ہم نے دوہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہمارے پاس قومی غیرت اور حمیت موجود ہے اپنے اداروں کا احترام کرنا چاہیے کسی طاقتور کی غلامی قبول نہیں کریں گے حکومت نے عوام پر پھر بیشے گرہ دیا قیمت میں تین روپے پچیس پیسے فی یونٹ اضافہ کی منظوری سارفین پر چونتی سہرب کا بوجھ پڑے گا اضافہ سماحی فیول ارجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اطلاق جون جولائی اور اگست کے لیے ہوگا وزیرت اوانائی اور ایستاقاری کا کہنا ہے سماحی ارجسمنٹ آئندہ تین ماہ میں وصول ہوگی روان سال کی دوسری سماحی کی ارجسمنٹ دو روپے پچھتر پیسے تھی شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا اعزاب کراچی والوں کا پارا چڑکیا نورت کراچی پاور ہاؤس جرنگی پر ایمکی امکا کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر ہے تجاج مشتیل مظاہرین نے دربازے پر مکے مار کر غصہ ٹھنڈا کیا نوشیرہ کلام میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے قلاف خواتین کا اعتجاج نوشیرہ مردان روڈ بلوک کر دیا مظفر آباد کی عدالت کا گرفتار شائر احمد فرہاد کا اتبی معاینہ کا حکم ایٹی سی میں کیس کی سمات احمد فرہاد کے وکیل نے شائر کو سلو پوازنگ کا خطشہ ظاہر کیا پیمز اسپتال کی ٹیم احمد فرہاد کا معاینہ کرے گی احمد فرہاد کی اہلیہ کی درخواست پر نئے وکیل بھی مقرر اسلام آباد میں ویتنام کے سفیر کی لاپتا اہلیہ کو پولیس نے دھونڈ نکالا چار گھنٹوں میں ٹریس کر لیا کیا پولیس کے مطابق ویتنام کے سفیر کے اہلیہ ایف نائن پارک میں موجود تھیں تلاش کر کے سفیر کے ساتھ بھیج دیا گیا وفاقی بزردہ اکلا محسن نکوی نے سفیر کی اہلیہ کے لاپتا ہونے کا نوٹس لیا تھا پولیس قربانی دے رہی ہے مگر کالی بھیڑے بھی موجود ہیں وزیر پنجاب مرکم نواز کا کہنا ہے تیرہ کروڑ عوام کو جواب دے ہوں پولیس کرائم کنٹرول کرے حقائق سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی پنجاب میں کسی جگہ نوگو ایریا برداشت نہیں صوبے میں کرائم ریٹ ہر صورت نہیں چلائیں پولیس کے عمور میں سیاسی مداخلت ختم گرا دی اب پولیس پرفارم کرے پنجاب کی جیلوں میں پیشاور گداغروں کے لیے بیگرز بیرک کے قیام کی تجوئیس پر اتفاق جسٹس پنسور علی شاہ کا کہنا ہے آئین میں عقلیتوں سمیت تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں عقلیتوں کے حقوق قیلے خاص سے زیادہ ہیں چاہتے ہیں عقلیت سے تعلق رکھنے والے جج بھی سپریم کوچائیں آئین میں عقلیتوں کو اضافی تخفز دیا گیا ہے پاک بیریے کے جہاز یا موقع شمالی بحیرہ عرب میں انزداد منشیات آپریشن تین سو سی کلو منشیات صاحب آئی ایس پی آر کے مطابق ضبط کی جانے والی منشیات کی بینر اقوامی مارکٹ میں قیمت ہزاروں ڈالرز ہے منشیات سمگلنگ کے قلاف کامیاب آپریشن پاک بیریے کی سمندر میں موستر نگرانی کا نتیجہ ہے بھارت میں نریندر مودی کے تیسری بار وزیراعظم بھنے کے واضح امکانات ایکزٹ پوز کے مطابق بی جے پی کے حکمران اتحاد نٹی اے کو اپوزیشن لائنز پر برطری نیشنل جیموکریٹک الائنز کو تین سو انسیٹ جبکہ اپوزیشن ایک سو چاون سیٹیں جیتے گی لوگ سبا میں حکومت بنانے کے لیے دو سبح خطر نشیست اندرکار بھارت میں لوگ سباہ الیکشن کے آخری مرحلے میں ووٹنگ آٹھ ریاستوں کی ستاون سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے چین آٹ انچاس ویسد رہا ووٹوں کی گنتی چارج ان کو ہوگی جس کے بعد نتائج کا اعلان ہوگا پہلی پی اے نس سی بینو سبائی ومن سوفٹ بال چیمپینشپ پنجاب کے نام فائنل میں بلوچستان کو چودہ تیرہ سے شکست سندھے فیر ٹروفی اپنے نام کی مہمان خصوصی وفاقی وزیعہ خیصر احمد شیخ نے نامات تقسیم کیے پنجاب کی کپتان ارم شہزادی نے وینر ٹروفی وصول کی چیمپینشپ نے چاروں صوبوں کی ٹیموں نے شرکت کی سندھے انیلا مہویش نے پہلی خاتون امپائر کا عزاز اپنے نام ہاں کیا جانور ایک سے بھڑ کر ایک ریٹ اس سے بھی تیز شہر شہر مہویشی منڈیاں سچ گئیں ویکنٹ پر عام دنوں سے زیادہ رش زیادہ تر عوام ونڈر شاپنگ میں مسروح موسیقی